نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض کوئی بیماری آگھیرے تو وہ مایوس نہ ہو پریشان نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کی قابل نہیں اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا موتاج ہو جائے یا بالاخر اس کی موت ہی آ جائے موت تو برحق ہے موت کو تو آنا ہی ہے ایک دن لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بنی موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی ہے اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامن تھا اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے بیماری انسان کے اندر اجزو انکساری پیدا کرتی ہے بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غمزتہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سرہ سر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی ہے باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی ہیں بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائز تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھٹ جاتی ہیں اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مصبت پہلو ہے کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا سوچ ہی نہیں آتی لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچاتی کہ میرا انجام کیا ہوگا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آسکتی انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے باہمت ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ مشکل ہے ہر چیز اس کے قابو میں ہے کنٹرول میں ہے ہر چیز اس کے اپنی ہے لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آستہ آستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا اس کی یہ سوچ درست نہ تھی اس لئے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی صفائی کا ذریعہ بنتی بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دلتے ہیں چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا جو بخار کو برا بلا کہہ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بلا نہ کرو مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاہ میں درخ سے پتے جھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا بالکل صاف سترا لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا اس لیے اس مسئیبت میں پکڑا گیا ہے حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری بایسے رحمت ہوتی وہ کترہ کترہ دھن رہا ہوتا ہے اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر صبر کرے تو آخرت کے عجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے لیکن عموماً انسان اس طرح سوچتا نہیں شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اگر اس کی سوچ مصبت نہ ہو منفی ہو اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آگئی اور it's not fair میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہیں کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے بعض لوگ علاج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے اب یہ تو زندگی میں ساتھ ہی چلے گی اس لئے علاج کی ضرورت نہیں جبکہ علاج کرانا اور علاج کے لئے بھاگ دوڑ کرنا یہ بھی مسنون ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے ایک انساری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے بیمار پرسی کے لئے جو زخمی ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلا کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آیا لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا یعنی اس کو اتنے زخم آئے میں ہے کوئی فائدہ ہے علاج کرانے کا کیونکہ سب سے پہلا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہونے کا اور اس طرح وہ سیکلوجیکل ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ پوزیٹیف سوچ سوچے اور وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفاہ نہ رکھی یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا لیکن شفاہ موجود ہے اور علاج کرانے کا بھی حکم انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا اس لیے علاج کیا کرو یعنی بیماری بھی اللہ کے ازن سے آتی ہے اور شفاہ بھی اللہ کے ازن سے ہوتی ہے دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے لہٰذا ہمیں اگر اللہ کے ازن سے بیماری آئی ہے تو اللہ کے ازن سے شفاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ اللہ تو مجھے شفاہ دے دعا بھی کرے اور دعا بھی کرے اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے یعنی بڑھاپے کے بعد انسان جوان نہیں ہو سکتا وہ پہلے والی طاقت نہیں آ سکتی اور موت تو موت ہے وہ تو آنی ہی ہے چاہے کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو لیکن چاہے بڑھاپا ہو چاہے مرض الموت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اگر تنکے کا سہارا بھی ملے تو بھی لے انسان تنکے کو بھی نہ جانے دے کہ تنکہ مجھے کیا بچائے گا بچانا تو اللہ نے ہے کوئی پتہ نہیں کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کیا قدرت رکھ دے کیا طاقت رکھ دے امیسال کے طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ کس نے رکھی مثلا کجور اللہ نے بہترین غزہ پیدا کی اور اس کے اندر شفاہ بھی اللہ نے ڈالی اب جس رب نے ذائقہ اس کے اندر ڈالا ہے خوشبو اس کی شکل اس کا رنگ اسی رب نے اس کے اندر شفاہ کی تاثیر ڈالی وہ رب چاہے تو کسی بھی چیز کے اندر ہمارے لئے شفاہ کی تاثیر رکھ سکتا ہے تو شفاہ دینا اللہ کا کام ہوتا ہے بندوں کا نہیں ہے ایون اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی ڈالے گا تو صحیح دبا آپ کے لئے تجویز کرے گا تو ان سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہے مثلا آپ دس ڈاکٹر کے پاس جا چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں تو آپ گیاروے کے پاس نہیں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں بہت آزمالی ہے ایسے ہی ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ہے وہ گیاروے کے پاس اللہ نے رکھی ہو وہ کوئی چیز آپ کے لئے تو اس لئے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کی